اسلام علیکم ویلکم ٹکوکن پریزنٹ اگر آپ کی گھر میں کیوں ہی بھی ہے بیمار یہاں ہے تھنڈ سے بہت زیادہ پریشان اور اس کو چاہیے ایک ہیلڈی سا ملک تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے یہ دودھ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بالکل بھی سردی کا احساس نہیں ہوگا یہ آپ کے اندر بہت زیادہ انرجی بھر دے گا اور زکام کے لیے گلہ خراب کے لیے بہت ہی اچھا دودھ ہے اگر دودھ کو خالی استعمال کیا جائے تو وہ ریشہ کرتا ہے لیکن اگر کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں جو سردی کو دور بھگاتی ہیں اور اس کو نیم گرم استعمال کیا جائے تو وہ الٹا آپ کو فائدہ دیتا ہے تو جی اب ہم چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت اس کا کلر ہے تو ہم تیار کر لیتے ہیں اس ملک کو تو اس ملک کے لیے سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دیسی گی یہ دیسی گی پیور ہے گھر پہ تیار کردہ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ کوکین پریزینٹ پہ جائیں اور بہت زبردست اور آسان دیسی گی کی ریسپی حاصل کریں تو ہم نے سب سے پہلے ایک ٹی سپون دیسی گی اپنے اس برطن میں شامل کر دینا ہے بہت ہی ہلکی آنچ پہ آپ نے دیسی گی کو گرم کرنا ہے اس کو ہم پہلے ملٹ ہونے دیں گے جب دیسی گی ملٹ ہوجائے تو ہم اس میں شامل کریں گے چھے سے سات عدد بادام ہم نے اس کو اس دیسی گی میں روست کرنا ہے بادام نہ صرف آپ کو قوت دیتے ہیں بلکہ سردیوں کے اندر یہ آپ کے جسم کے اندر تھند جمع ہونے سے تھندک پیدا ہونے سے ریشہ ہونے سے بھی روکتے ہیں ان کے اندر واتر مین ای بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یہ تو طاقت کا سرچشمہ ہے اپنی ڈائیٹ کے اندر اور بادام کو ضرور شامل کریں اگر آپ بیٹ لوس کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنی ڈائیٹ میں بادام کو ضرور شامل کریں یہ آپ کو بیٹ لوس میں بھی ہلپ دے گا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم بادام کو دیسی گی میں روست کر لیں گے باداموں کو دیسی گی میں اچھی طرح بھوننے کے بعد آپ اس کو دیسی گی سے نکال لیں گے اب ہم نے اس شامل کرنا ہے اس دیسی گی کے اندر تقریباً ون فورٹی سپون خلدی پاودر خلدی کو ہم ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ولکہ ہم نے بالکل اس کو مکس کیا اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے دودھ ہم نے یہاں پہ دودھ لیا ہے تقریباً سوا کپ سوا کپ اس لیے لیا ہے کیونکہ آپ نے اس خلدی اور دودھ کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ دودھ ایک کپ رہ جائے تو جی یہاں پہ ہم دودھ کو پکنے دیتے ہیں دودھ شامل کرنے کے بعد آپ ساتھ سے آٹھ منٹ ضرور پکائیں کیونکہ اگر آپ ایسے ہی دودھ کو استعمال کر لیں گے کہ بس پوائل آیا اور آپ نے استعمال کر لیا اور خلدی دودھ میں پکی نہیں تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب تک جو خلدی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے جب تک دودھ کے اندر خلدی نہیں پکے گی تو خلدی کی جو پروپرٹیز ہیں وہ دودھ کے اندر شامل نہیں ہوں گی تو اس لئے بے خط ضروری ہے کہ آپ خلدی کے فوائل سے بھرپور پائدہ اٹھائیں تو اس کو دودھ میں ضرور پکائیں تو جب تک خلدی اور دودھ پک پک کے یک جان ہو رہے تھے تو ہم نے انہی باداموں کو جنہیں ہم نے دیسی گی میں روست کیا تھا کچھ اس طرح سے آول شیپ میں کٹ کر لیا ہے موٹا موٹا آپ نے اس کو کٹنا ہے جو کہ کھاتے ہوئے بہت ہی مزے کا دودھ میں اس کا ذائقہ آئے گا تو جی اب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے سویٹنس کے لئے ون ٹی سپون ہنی تو جی اگر کسی کو ہنی کا ذائقہ نہیں پسند تو وہ چینی بھی شامل کر سکتا ہے لیکن ہنی کی اپنی بہت زیادہ فادیت ہے تو ہنی بہت ہی اچھا ہے اس ملک کے اندر خاص کر بچوں کے لئے یہ سردی کو احساس بھی نہیں ہونے دے گا اور آپ کی ونٹر سیزن بہت اچھا سا گزر جائے گا جن ماں کے چھوٹے بچے ہیں ان کو اس بات کی بہت زیادہ پوری سردیاں فکر رہتی ہے اور وہ بلکل بھی ونٹرز انجوائی نہیں کر پاتی کہ کہیں ان کے بچوں کو ٹھائن نہ لگ جائے تو جی یہاں پہ یہ دودھ ہمارا ہو چکا ہے تیار ہم اس کے انچے سٹوپ کو آف کر دیں گے اور یہ بادام بھی ہم اس دودھ میں شامل کر دیں گے آپ کو اس کو سرف کرنا ہے گرم گرم ایک اچھے سکپ کے اندر بہت زندر سکپ کے اندر ہم نے سرف کر لیا ہے اپنا یہ طاقت سے بھرپور دودھ تو جی آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے ہمیں اپنی دباؤں میں یاد رکھنا ہے اور اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور ہاں اگر تو ہیں آپ کے گھر میں بزرگ تو بلکل بھی مت بھولیے گا ان کو اس دودھ کی افادیت پہنچانا تو جی اس کو ٹرائے کریں دباؤں میں یاد رکھیں اور جی میں نے آج بلکل بھی نہیں یاد لکھا کہ میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ جب آپ یہ دودھ ٹرائے کریں گے تو آپ خود ہی چاہیں گے کہ اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ اپنے پیاروں سے شیئر بھی کریں تو جی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دباؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ